بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم وہ کلائنٹ سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے اربیٹریشن ایکٹ نائنٹین فارٹن اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے پاور آف کورٹ اپوائنٹ اربیٹریٹر آر ایمپائر تو یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ گزرشتہ ویڈیو کا تسلسل ہے اور اس کے اندر ہم اپوائنٹمنٹ آف اربیٹریٹر کی بات کریں گے اور جو اربیٹریٹر نائنٹین ہو جاتی ہیں یا جو کام چوری کرتے ہیں یا کام نہیں کر سکتے ہیں یا انیبل ہوتی ہیں تو پھر ان کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے اور ان کو دوبارہ لگانے کا کیا طریقہ ہے تو یہ آج ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اور یہ سیکشن ایٹ سے آن ورڈ ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیٹ پا جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نوبر ہے کائنڈی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہے گی تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے ابھی آپ سے عرص کیا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف آربیٹریٹر بائی دی کوٹ اور یہ ہماری گزارشتہ ویڈیو کا تسلسل ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ آپ اس میں کوئی پارٹنرشپ کرتے ہیں یا کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں سیول نیچر کا اور اس کے اندر اگر وہ اپنے معاہدے کے اندر یہ کلاس منشن کر دیتی ہیں کہ ہمارے درمیان اگر کوئی تنازہ پیدا ہو گیا تو ہم اس کو بجائے عدالت میں سام اپ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بزریہ آربیٹریٹر اس کو سام اپ کریں گے تو اگر یہ کلاس منشن کر دیتے ہیں اگر وہ کلاس منشن نہیں کرتے یا اس کے اندر یہ منشن کر دیتی ہیں کہ بوقتی ضرورت ہم یہ آربیٹریشن ایگریمنٹ جو ہے یہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر یہ تیگ کر لیں گے جب ہمارے درمیان کوئی تنازہ پیدا ہو چکا ہوگا یا فیوچر کے اندر کوئی پیدا ہونے کا جس کا اندرشہ ہوگا تو ہم مل بیٹھ کے کر لیں گے تو اس میں انہوں نے سیکشن ایٹ کے اندر یہ بات کی ہے کہ اگر یہ جو آربیٹریشن ایگریمنٹ ہے اس میں پارٹیز آب تھی کانٹریکٹ جو ہے یا فری کہنے وہ معاہدہ جو ہے اگر آپ اس میں یہ تیگ کر لیتی ہیں کہ ہم اپنے تنازہات جو ہیں وہ بزریہ آربیٹریٹر اگر حل کروائیں گے اور اس میں اگر وہ ایک بندہ مقرر کرنا ہے دو کرنا ہے ایک سے زیادہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی تیگ کر لیتی ہیں اگر اس میں وہ طریقہ کار کے مطابق جس طرح ان کے آربیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر یہ بات منشن ہے کہ آربیٹریٹر اتنی تعداد کے اندر ہوں گے اور ان کو اپوائنٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے اگر وہ تیین کر دیتی ہیں تو ویلنگوٹ اس کے پر ضرورت ہی نہیں پڑتی مزید کسی لٹی اس کے بات کی تو اگر وہ ان کے اندر ان کے اپوائنٹمنٹ پہ یا ان کے وہ جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر یا اختلاف پیدا ہو گیا تو پھر وہ عدالت کی مدد حاصل کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں اگر ان آربیٹریشن ایگریمنٹ کی روح سے اگر وہ آربیٹریٹر تیینات کر لیتے ہیں پوائنٹ کر لیتے ہیں اور انفارچنیٹی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آربیٹریٹر وہ مقرر کرتی ہیں چاہے ایک بندہ ہے یا ایک سے زیادہ ہیں وہ جو بندہ انہوں نے وہ تہینات کیا وہ بندہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے یا وہ کیپیبل نہیں ہے یا وہ اپنا وہ اس کے پاس نالج نہیں ہے یا وہ بندہ نیگلیجینس کمیٹ کرتا ہے یا وہ بندہ کسی پارٹی کا وہ ریلیٹیب نکل آتا ہے کوئی دوست ہے یا کوئی بندہ انفلونس ہے یا ان میں سے کوئی بندہ مر جاتا ہے آربیٹریٹر تو ایسی صورت کے اندر فریقین نے اگر اپنے آربیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر کوئی بات مینشن کی ہوئی ہے کہ ایسی صورت کے اندر وہ کیا کریں گے کیسے اس کو تیین کریں گے اگر ان کے اندر وہ کوئی آر لیڈی ان کے درمیان کوئی اس طرح کا وہ سیٹل ہے کوئی ٹاند منشن ہے تو اس کے مطابق عمل درامت کریں گے اگر اس کے مطابق وہ عمل درامت نہیں کر سکتے تو پھر وہ کوٹ کی مدد لے سکتی ہیں اس سے بعد یہ ہے کہ جہاں یہ جو فریقین ہے ان کے درمیان آربیٹریشن ایگریمنٹ کی روح سے اگر وہ پابان ہیں کہ وہ ایک سالس مقرر کر رہی گے یا ایک سے زیادہ سالس وہ مقرر کر سکتے ہیں یا ہر پارٹی ایک سالس مقرر کرے گی اور اس کے بعد جو سالس دو مقرر ہوں گے وہ اپنی بامی رضا مندی سے یا میوچن ایگریمنٹ سے جو آربیٹریٹر ہوں گے وہ تیسرا بندہ اپنے لیے متعین کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اگر پر ایزمپل ایک بندہ ایک پارٹی جو ہے وہ آربیٹریٹر مقرر کر لیتی ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ آربیٹریٹر بات بھی نہیں مل سکتا کہ جس کو وہ آربیٹریٹر مقرر کریں تو پھر ایسی صورت کے اندر ایک پارٹی اگر مقرر کر لیتی ہے تو دوسری پارٹی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے مقرر کر لیا وہ دوسری پارٹی کو نوٹس دے گا کہ آپ بھائی یہ جو ہے آربیٹریٹرر مقرر کر لیں اگر وہ نوٹس ملنے پر اگر وہ سیکنڈ فریق یا دوسری پارٹی جو ہے وہ نوٹس ملنے کے باوجود پندرہ دن کا ٹائم گزرنے کے باوجود وہ آربیٹریٹرر مقرر نہیں کر سکتے یا مقرر کرنے کے اندر ناکام رہتے ہیں تو جس پارٹی نے مقرر کر لیا اپنا آربیٹریٹر پھر وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے وہ عدالت کے اندر اپلیکیشن موک کر سکتا ہے تو پھر عدالت جو ہے وہ دیکھے گی ان کو نوٹس بیجے گی جس پارٹی نے وہ آربیٹریٹر مقرر نہیں کیا اور اس کو بلائے گی اور بلانے کے بعد ان کو سنے گی اور ان سے پوچھے گی کہا بھائی آپ نے آربیٹریٹر مقرر کیوں نہیں کیا تو پھر آربیٹریٹر جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہے یا دوسرے یا کوئی ایسا بندہ تینات کر سکتی ہے کہ جس کی اوپر دونوں فریج جو ہیں وہ رضا مند ہو جاتی ہیں تو پھر عدالت مقرر کر سکتی ہے اب تینوں صورتوں کے اندر جہاں وہ آربیٹریٹر مقرر نہیں کر سکتے یا ان کے درمیان اگر کر دیتے ہیں تو وہ بندہ نیر نکلاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا وہ انکیپبل ہو جاتا ہے یا پھر ایک بندہ مقرر کر لیتا ہے دوسرا مقرر نہیں کر سکتا تو پھر جس نے مقرر کر لیا دوسرے کو وہ نوٹس دے گا پندرہ دن کا اگر وہ پندرہ دن کے اندر کر لیتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں کرتے تو پندرہ دن کا ٹائم گزرنے کے بعد جس پارٹی نے مقرر کر لی پھر وہ عدالت سے کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ ان کا ایک آربیٹریٹر مقرر کیا جائے تاکہ ہمارے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے اس کا فیصلہ ہو سکے تو پھر ایسی صورت کے اندر پھر عدالت جو ہے دوسری پارٹی کو بلا کر آربیٹریٹر مقرر کر سکتی ہے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے وہ سیکشن نائن کے اندر اندر نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاور آف پارٹی توی پوائنٹ نیو اربیٹریٹر اور این سرٹن کیسی اور اس سول اربیٹریٹر اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب پارٹیز لیٹیگرشن جو ہے لیٹیگنٹ جو ہے وہ انہوں نے کسی معایدے کے تحت اگر انہوں نے ایگریمنٹ آف اربیٹریشن اگر انہوں نے سائن کر لیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات تیہر کر دی ہے کہ ہم ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہوگا وہ اربیٹریٹر کرے گا تو اگر وہ مقرر کر لیتے تو اگر وہ نہیں کر سکتے یا اگر وہ اربیٹریشن ایگریمنٹ کی روز یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے ہر فریق ایک ایک اربیٹریٹر مقرر کرے گا اور اس کے بعد وہ مسئلے کو وہ سامپ کرنے کی کوشش کرے گا تو اگر ان میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ مقرر کر لیتی اور دوسری مقرر نہیں کر سکتی ایسی صورت کے اندر یا دونوں جو مقرر کردہ جو سالس ہیں بوقت ضرورت اگر وہ فوت ہو جاتی ہیں یا وہ نائل ہو جاتی ہیں یا بوڑے ہو جاتے ہیں یا انساند مائنڈ ہو جاتے ہیں یا انکیپیبل ہو جاتے ہیں اور وہ دی آر ناٹ اویلیبل ایکٹی ٹائم اف یہ جو ہے اربیٹریشن یا دونوں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نیگلیجنس کرتے ہیں تو فریق این اپس میں اگر میچلی انڈرسٹینڈ وہ کر کے ایک دوسری کے ساتھ ملکا اگر وہ آر بیٹریٹر مقرر کر لیتی ہیں تو اگر نہیں کر سکتے تو اگر ایک پارٹی نے کر لیا اور دوسری پارٹی نہیں کر سکتی تو پھر اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ نوٹس دیتا ہے دوسری پارٹی کو کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ یہ آر بیٹریٹر مقرر کر لو اگر وہ پندرہ دن کے اندر مقرر کر لیتے ہیں اگر نہیں مقرر کر سکتے تو وہ تحریری نوٹس جو ہے ان کو دیں گے کہ مقرر کر لیں نہیں تو پھر اگر ایک بندہ اس میں عدالت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ عدالت سے مقرر کروا لیتا ہے اگر وہ عدالت میں نہیں آتا تو جو ایک بندہ ہوگا وہ بھی عدالت کے اندر جو ایک اربیٹریٹر مقرر ہوگا وہ پھر وہ کر سکتے ہیں اپنا اس ڈسپیوٹ کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس میں اس کا ایسے ہوگا کہ جب یہ جو سرٹن کیسے یہ ہیں جب کوئی بندہ انکیپیبل ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے یا اویلیبل نہیں ہوتا یا وہ آنسانڈ مانڈ ہو گیا یا کوئی نیگلیجینس کرتا ہے یا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو یا پھر وہ جو پندرہ دن کا نوٹس ملا اس کی اوپر وہ ایک پارٹی نہیں تو کر لیا دوسری نہ کر سکے تو پھر اگر کوئی ایک بندہ عدالت میں آ جاتا ہے تو عدالت پھر اس ایک کو ہی کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ ان کے درمیان آپ اکیلے ہی سول بطور سول آر بیٹریٹر ان درمیان آپ جو ہے وہ معاملات تیہ کر لیں اگر وہ سول آر بیٹریٹر مقرر کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے عدالت میں تو اگر اس کی ایک ایک اس کی اوپر وہ ابجیکشن کر دیتا ہے کہ جی سول آر بیٹریٹر ہمارے یہ درمیان وہ تصفیہ نہیں کروا سکتا تو عدالت جو ہے وہ اگر اس کے پاس سفیشن ایویڈنس آ بھی جائے سول آر بیٹریٹر مقرر کرنے کی اگر عدالت نے خود کیا یا اس کو وہ پارٹی نے کر دیا جس نے اے کیا ہے تو عدالت جو ہے اس کو ریفیوز کر کے دوسرے دوسرا جو ہے آر بیٹریٹر مقرر کر سکتی ہے یا دونوں کو ٹائم دے سکتی ہے کہ آپ اپنا الگ الگ جو ہے آر بیٹریٹر مقرر کر لیں یا جو بھی صورت مناسب ہوگی پھر عدالت اس طرح کا فیصلہ ان کے درمیان دینے کی پاباندوتی ہے وہ دے دیتی ہے اس کے بعد اگلی سیکشن میں نے نکایا کہ پروین ایس ٹو پوائنمنٹ آف ٹری آر مور آر بیٹریٹر اگر اس میں اگر اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اگر یہ فریقین معایدہ اگر آپس میں یہ بات مل بات کے تحقہ کر رہتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہوا تو ہم اس کو بزریا آر بیٹریشن اس کو سام اپ کریں گے تو ہمارے اور اسی اپنے ایگریمنٹ آر بیٹریشن آر بیٹریشن ایگریمنٹ کے اندر یہ بات منشن کر دیتے ہیں اس کی کلاس کے اندر کسی کلاس کے اندر کہ ہم جو ہے ایک ایک پارٹ ایک ایک جو ہے آر بیٹریٹر ہر فریق جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا اور اس کے بعد جو تیسرا ہوگا یہ دونوں آر بیٹریٹر جو ہر فریق مقرر کرے گا وہ دونوں فریق مل کے تیسرا جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیں گے تو یہ طریقہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے اب اب دو فریقین کی اگر وہ مسال کے طور پر یا پھر اس کے اندر یہ صورتحال کر دیتی ہیں کہ ہر فریق جو ہے ایک ایک آر بیٹریٹر مقرر کرے گا اور وہ بیٹھ کے مل کے بیٹھ کر اگر تنازق آل نکالیں گے اگر وہ دونوں تنازق آل نکال لیتے تو اگر وہ نہیں نکال سکتے یعنی کہ وہ ڈیفرنس آف اپنی یہ نہ آجاتا ہے ایک اپنے اس کی بات کرتا ہے دوسرا دوسرے کی بات کرتا ہے تو پھر وہ دونوں مل کے تیسرا بندہ آر بیٹریٹر مقرر کریں گے تو پھر کسرت رائے سے جو فیصلہ آئے گا یا تیسرا بندہ فیصلہ دے گا پھر اس کے اوپر عمل درامد ہوگا اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ دونوں پارٹیوں کو پھر بائنڈنگ ہوگا اس کو دونوں پارٹیاں جو ہیں اس کو تسلیم کرنے کی مجاز ہوں گے اور ان کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے اگلی بات یہ کی ہے سیکشن گیارہ کے اندر کہ پاور آف کورٹ تیرموو آر بیٹریٹر آر ایمپائر ان سرٹن سرکمسٹانسز اب بات سورتیال ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ہوں کر سکتی ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب دو فریقین بھی ہوتے ہیں فریقین موائدہ یا پارٹی آف تی کانٹریک انہوں نے مل بیٹھ کے یہ تیہ کر لیا کہ ہمارے درمیان کو ڈسپیوٹ پیدا ہوگا تو ہم اس کو بدریہ آر بیٹریٹر اس کو سامپ کریں گے اس کو حل کریں گے اور جو بھی فیصلہ دے گا ہم دونوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگا تو ایسی صورت کے اندر اگر ان کے درمیان جو اربیٹریٹر ہوتا ہے وہ اگر ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں یو بھی صورتیال ہیں اس کے اندر وہ جو اربیٹریٹر ہیں اگر کسی مسکانڈرٹ کے وہ مرتقب ہوتی ہیں یا اپنی جو ریسپونسیبیلٹی ہیں ان کو وہ ایس پر دا ان کو وہ پرفارم نہیں کرتے یا ان کے درمیان ان ایکسپیرینس یا ان کی انیبیلٹی اگر ہائل ہو جاتی ہے یا کوئی بندہ انسانگ مائنڈ ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کے اندر کوئی بندہ پارٹی فریق درخواست دیتا ہے تو پھر عدالت جو ہے ایسے اربیٹریٹر کو وہ ڈیسمس کر سکتی ہے اس کو ریموو کر سکتی ہے اس کو فارق کر سکتی ہے کیونکہ جب ایک دفعہ اربیٹریٹر مقرر ہو گیا تو پھر دونوں پارٹیاں جو ہیں جب تک وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا اس وقت تک اس کو وہ ہٹا نہیں سکتی اور ان کے جو فیصلہ ہے وہ دونوں کے اوپر بینڈنگ ہوتا ہے اور اس کو اگر ہٹانا مقصود ہو تو پھر کسی پارٹی کو عدالت کے اندر درخواست دینا پڑتی ہے اگر وہ درخواست دیتی ہے عدالت سمجھتی ہے کیا بھائی یہ بندہ اس نے مسکنڈکٹ کیا ہے یا یہ بندہ انسانگ مائنڈ ہو سکا ہے ہو جا آج ہو چکا ہے یا یہ انکیپیبل ہے یا انکسپیرینس ہے یا اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں ہے تو پھر عدالت اس کو ہٹا سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو اس کی یہ جو ریموبڈ یا مسترد شدہ یا جس کو عدالت نے ہٹا دیا وہ بندہ پھر کسی بھی ریمنیریشن کا یا کسی بھی تنخواہ کا جو اس کو ملنی تھی یہ اپنا کام کمل کرنے کے بعد اس کا وہ حق دار نہیں ہوگا دوسری بار یہ ہے جی کہ دوسروں کو دوسروں کو یہ جو سالس ہوتی ہیں اس بات کی اگر کسی بندے کو اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے ایک بندہ آ جاتا ہے فار ایزمپل اس کے اندر مجھے میں ایلوبریٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ بندہ جو ہے اپنا اربیٹریٹر جو ہے جو انہوں نے مقرر کیا ان میں کوئی اربیٹریٹر جو ہے وہ دکھ جاتا ہے یعنی کہ وہ سائیڈ مار جاتا ہے کسی دوست کی حمایت کرتا ہے وہ دوسرے پارٹی کا وہ دوست ہے وہ ان کی فیور کر رہا ہے وہ مسکانڈکٹ کر رہا ہے یا ان سے وہ پیسے لے لی ہیں اس نے یا کرپشن کر رہا ہے اور وہ اس ایک فریق کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے دوسری پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ انہی کے فیور میں فیصلہ کرے گا تو یہ پھر بندہ عدالت کے اندر آتا ہے تو اس کو ریموو کرنے کے درخواست دیتا ہے تو اس کی ریمووول کی جو اپلیکیشن ہوگی یہ پھر دوسری پارٹی کو دی جائے گی ان کے نوٹس کے اندر لائے آ جائے گا اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی نشان دیکھی ہے وہ ہے سیکشن ٹویلو کے اندر پاور آف کورٹ ویر اربیٹریٹر از ریموو اور اس اتھارٹی از ریموو اب اب عدالت کا کیا اختیار ہے کہ جب ایک اس کو اربیٹریٹر کو ریموو کر دیا گیا یا اس کی اتھارٹی کو عدالت نے ختم کر دیا تو اس میں یہ بات ہے کہ جہاں عدالت کسی سالس کو یا کسی اربیٹریٹر کو یا تمام اربیٹریٹر کو ان کے مسکنڈٹ کی بنا پر یا ان کے مل جانے کے بنا پر یا ان کے اپنا انبل ان کے بنا پر یا انکیپیبل ان کے بنا پر یا ان ایکسپیرینس ہونے کے بنا پر یا کسی بھی بنا پر کسی پارٹی کی طرف سے درخواست آنے پر اگر وہ کسی کو ریموو کر دیتی ہے تو پھر عدالت کے لئے ضروری ہے کہ اس کی جگہ اگر پارٹی نے خود کوئی بندہ نومینٹ کیا ہے اس کو وہ اپوائنٹ کرے اگر پارٹی نے بندہ کوئی نومینٹ نہیں کیا تو پھر عدالت جو ہے اپنی طرف سے کوئی ایسا بندہ وہ نومینٹ کرے گی کہ جس کو وہ سمجھے گی کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کام کو یہ بندہ انفلونشل ہے اور یہ بندہ کام کر سکتا ہے تو پھر اس کو مقرر کر دے گی اب جہاں کسی ایگ ایڑیٹریٹر کے یا سب ایڑیٹریٹر کی ایتھارٹی کو عدالت اگر ریموو کر دیتی ہے اس کو منصوب کر دیتی ہے یا ختم کر دیتی ہے یا تو عدالت کسی فریقید درخواست پر نیا بندہ تحینات کر دے گی بطور صالح تحینات کرنے کی پابند ہوتی ہے یا اس کو کر دے گی یا پھر از خود جو ہے کسی ایک بندے کو اربیٹریٹر مقرر کر دے گی اور اس کو کہے گی کہ آپ اس کی جگہ پہ کام کر سکتی ہیں یا پھر یہ جو اربیٹریٹیشن ایگریمنٹ ہے اس کو اس حصے کو جس کے اندر ان کے جو اپوائنٹمنٹ ہے یا ان کا ریموول ہے یا اس کے وہ جو سرٹن طریقہ کار رکھا گیا ہے اس کو فاردہ ٹائم بھی اس کو سیز کر دے گی اس کو التواہ میں ڈال دے گی اور جو بندہ اس سیکشن کے تحت اگر وہ اربیٹریٹر مقرر ہوا ہے تو پھر وہ ایوارڈ سادر کرنے کا مجاز ہوگا یعنی کہ جس بندے کی اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ریموو کر دیا جاتا ہے تو پھر دو چیزیں ہیں یا تو پھر پارٹی وہ خود نیا بندہ اربیٹریٹر مقرر کرے گی اگر وہ نہیں کر سکتی پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ان کی جگہ نیا اربیٹریٹر مقرر کرے گی اگر مسکانڈرٹی منافی جس کو فارق کیا جاتا ہے تو پھر عدالت اس کو کر سکتی ہے اگر پارٹی ناکام ہو جاتی ہے اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر عدالت میں درخواست دے گی تو پھر عدالت جو ہے اربیٹریٹر مقرر کرے گی اگر کسی بندے کی اتھارٹی کو وہاں اگر وہ فارق وہ کر دیتی ہیں تو پھر اس بندے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ یہ کام جو ہیں آپ اس نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جو دیگر کام ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں تو اور ان کے یا پھر عدالت اس کو کہہ سکتی ہے کہ اربیٹریٹر ایگرمنٹ کے یہ جو سب کلازز ہیں جن کے اندر ریموو وال یا جو بھی چیزیں منشن کی گئی ہیں یہ جو ہے آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے کہ جب تک آپ کو مزید آپ کو ڈائریکشن نہیں دی جاتی یا پھر اگر اس کی اتھارٹی کو ربوک کیا جاتا ہے تو پھر عدالت اپنی طرف سے اس کو نئی ڈائریکشن جاری کرے گی کہ بھائی آپ ان ڈائریکشن کے اندر یا ان ہدایات کے اندر رہتے ہوئے آپ یہ جو کام جو ہیں وہ مکمل کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو بھی وہ ایوارڈ آئے گا تو اس کے مطابق پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا کہ یہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اگر کیا جا سکتا تو پھر عدالت اپلائی کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے سمجھ آگئی ہے تو کائنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں اگر جناب کا کوئی کوئیسن ہے کوئی کوئیری ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں جی کہ کوئی چیز ایسی جو میں بتانا چاہ رہا تھا رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے پوچھ بھی سکتے ہیں اور مجھے نئے ویڈیو کے آنے تک ہم لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ